دیکھو ایسا ہے کہ شرومنی گردرا پرندق کمیٹی جو سکھوں کی بابناموں کی ترجمہ نہیں کرتی ہے اس نے ہمارے انفرمیشن براؤڈکاسٹنگ منسٹر صاحب کو ایک پتر لکھا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک پتر جو سینسر بورڈ کو بھی لکھا تھا اور اس میں یہ بتائی گئی تھی کہ ہمارا کوئی فلم کا ورود کرنے کا مقصد کو ورود نہیں ہے صرف کیونکہ کنگنہ ہے اس میں ہمارا دلیل کے اوپر ہے ہمارا کوئی ہسٹری بگاڑی جا رہی ہے اور سکھ کریکٹر ہے جو اس کا ہننن ایک صاحب سے کیا جا رہا ہے تو اس کے خلاف ہم نے جو ایکٹیوال بات تھی وہ بتائی تھی اور اس کے بعد میں شرومنی گردرا پرندق کمیٹی نے ان کو نوٹس بھی جاری کیا کرونی نوٹس جاری کیا اور کچھ لوگوں نے ہائی کورٹ میں بھی جا کے اس کے خلاف اپنی ریٹ پٹیشن ڈالیا سنا ہے کنگنہ کے ایک میسے سے کہ اس کی فلم کو روکا گیا ہے لیکن یہ تو چھے طریقوں ہی پتا لگے گا اس کا کوئی بیان تو نہیں آیا کیونکہ کنگنہ اپنی فلم کو پرموٹ کرنے کے لیے بہت کچھ کرتی ہے وہ کبھی بولتی ہے کہ میرے کو ریپ کی دم کیا رہی ہے کبھی بول رہی ہے میرے کو مارنے کی دم کیا رہی ہے یہ سب اس کا فلم پرموشن کا سٹنٹ ہے سو لیکن اگر یہ سینسر بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اچھا فیصلہ آیا کیونکہ یہ معاملہ اکیلے سکھوں کا نہیں ہے یہ دیش میں آپسی بھائی چارک سانچ کی فکر مندی کے لیے ہے اگر ایسا کیا ہے تو اچھا ہے لیکن ہم ویٹ کریں گے جتنی دیر تک سینسر بورڈ اس پہ اپنا پسٹ نہیں کر سکتا دیکھو دیکھو ہم دیکھ لیے تھے کہ کچھ لوگ یہ بولتے ہیں جی سکھ ہے وہ اپنے حق کے لیے سنگرش کرتا ہے اس سنگرش کو لگواد اور خلستان اور ایسے بڑا با دیا جاتا ہے آج دیکھو کی چالیس سال ہو گئے ست پیشتر سال کے قریب دیش کو یاد ہوئے ہیں اور چالیس سال ہو چکے ہیں کہ ایک کیس پر فریم درج ہوا ہے جو سکھوں کا قتل حم ہوا تھا یہ اگر اس بات کو ہم بات کریں جو لوگ ہمارے پر انگلی اٹھاتے ہیں ان کو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک کہاوت ہے کہ بارہ سال کے بعد روڑی کی سنی جاتی ہے اب کتنے بارہ ہو گئے ہیں سو جو چالیس سال بعد جو اس پر فریم درج ہوا ہے اندر جانا تو ابھی دور کی کوڑی ہے سرکار کیا کرتی ہے پہلے کہاہ سنے تو اس کے لیے کیس ہی سب ٹھپ کر دیا تھے کتنی بار ٹائٹر کو کلین ٹیٹ ملی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ساجش ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم پیچھے جو ہمارے راہل یہاں اندربار صاحب آئے کوئی بھی آ سکتا ہے سبھی لوگ یہاں آتے ہیں سبھی کوئی جگہ ملتی ہے لیکن لیکن کیا ہے کہ تب بھی ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر آئے ہو راہل جی کو بولا تھا کہ یہاں پر آئے ہو ٹھیک ہے ایک یاترو کی طرح آپ کو بھی اتنی سبیدہ مل لی انہوں نے سیبا کی لیکن ہم نے یہ پوچھا تھا کہ کبھی اپنے گھر سے چار پانچ کلومیٹر دور ایک بدباؤں کی بستی ہے کبھی وہاں گئے ہو سوچا ہے جہاں آپ کی جورتہ ہے سو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ کانگرس ہے جو اس نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں لیا جبکہ کوٹ نے ان کے اوپر چارج فریم کر دیا اور ٹھیک ہے ہم آج جو ہماری ان کی پلیٹیکل جو گھڑ بندن ہے ہمارا چاہے ٹوٹ گیا ہے لیکن جو کانگرس کے خلاف کالیدل نے گھڑ بندن بنایا تھا اس کے کارن ان لوگوں کو جو دوبارہ کیس چلے ہیں دیکھو سجن کمار اندر ہوا ہے اس کے گھڑ بندن کے کارن ہوا ہے اور بھی کئی باتیں ہوئی ہیں یہ جگدیش ٹائٹر بھی جیل میں جائے گا تو گھڑ بندن کے جو فیصلے ہوئے تھے تب سے جو پرکریہ شروع ہوئی ہے تب ہی یہ جائے گا لیکن تھوڑی سی راحت ہے آگے دیکھتے ہیں کوٹ میں کیسا فیصلہ ہوتا ہے اور ان کو کیسی سجا ملتی ہے اس کا ہم سواکت کریں گے ہم ویک اینڈ واج دیکھ رہے ہیں پر پھر بھی جو چارج فریم کیا ہے اس کے لیے تھوڑی سی راحت جو سکھوں کے من پر ہوئی ہے